کیونکہ کہی پیرا دیکھیا نا کوئی ایک بندہ کسے انہوں کچھ برا بول دے ہوئے تا بندہ بھائیو نا میں انہوں برا بولتا میں تا مو دخان جو کانی رہے ہیں کوئی حمد جیہا ہار کے دکھی ہاؤ کے بے جانتا ہے دیکھا لکم آگے اے یاد رکھو کہ جے تسی اپنے رب تے یقین رکھ دے ہو اپنے آپ تے بشواش رکھ دے ہو تا تو انہوں پرماتمہ نے بنایا ہے تا جس لو انہوں نے بنایا ہے وہ دی ویڈیو کوئی کٹا ہی نہیں سکتا جیتا ہی ایک میسال دی 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 ہے تھوڑی یہی ایک نوٹ دیو سانو سوڑا کوئی ہے کسے کو سوڑا نوٹ کوئی جلدی کرو جو دی تائم تھوڑا ہے انہوں نے سمی دیو کنی یاد دی دو سوڑا دو بش بھی دی دیو بعد جو تو اٹھے گولی آنا ہے آگیا ہے انہوں نے دیکھو آہ کنی دا نوٹ ہے جواب دیو سوڑا ہے نا ہون کنی دا ہے سوڑا ہے ہون کنی دا ہے ہون کنی دا چاکے بڑھائیں چاکے بڑھائیں ہم لے پہین کہ سوڑاز ہے نا ہون اینوں جنہ مردی توڑ لو جنہ مردی مروڑ لو جنہ مردی چک جا کے تھلے مار لو پھر بھی رہنا ہے نئے سو دے یہ دی ویلیو نہیں کیوں ہی ویلیو کٹنی کیوں کہ سرکار نیتے مور لائی ہے سو اور پہ دی بولو سمیں دیوگ نہیں یہ سرکار نیتے سو دی مور لائی ہے تو اسے کٹھا مٹھا کر لو پیرا چا سوٹ دے ہو کتے مردی سوٹ دے ہو دی ویلیو پھر بھی سو ہی رہنی ہے اور یاد رکھو جے سرکار ایک کاغی جو پر ٹھپا لازندی ہے تو دی ویلیو نہیں کر سکتی تو دی ویلیو پھر بھی رہنی ہے تو دی ویلیو کٹن آ سکتا ہے کوئی توڑ لابے مرور لابے جننہ مرچی تو آنن اور توسی کہو میتے اوہ دی مور لگی ہے اوہ نے میننو بنایا ہے تاکہ ایک روپے دی ایک کاغنس دی ویلیو بھی کٹ سکتی توڑن مرورن نا سوٹن نال تاکہ دی میری ویلیو کٹ آدے کیونکہ میننو مانے کہ میننو میرے مالک نے بنایا ہے اس لئے یاد رکھو دنیا کی گھندی ہے اوہ دے وارے نا دیکھو اپنے دل دو نا دخی کر کے بھیجو کیونکہ کوئی مڑ رہا ہے بھرا بھول دے نا ایتھے تک بھی دیکھیا ہے کوئی فیس بک دے اوپر نا تو آننو گلت کومنٹ ہی کار دے وے کومنٹ ہی کار دے وے تو یہ روٹی نی کھون دے لیا ہے اوہنا گلت بھول دیتا دخی یا ہو کے بھیجان دے ہو اے تو آٹی ویلیو کوئی دنیا نہیں کٹا سکتی تو آٹی ویلیو تسی آپ ہی کٹان دے ہو تا پہی جدو تسی کہنا شروع کرتے ہیں میں برا میں برا تا تسی اپنی ویلیو نو آپ ہی کٹا لیندے ہو اس لئے اپنی آنو برا نہیں سبتی نا ایک گل کم آگے پھر بھی کہی ویلے دنیا کہیں دے تو نکم آیا اوہ تو بیکار ہے تو کسے کم دا ہے نہیں تو تارتی دے بو جا تیسی ہوتی گال سون کے دکھی ہو گئے بیجان دے تو اس لئے تو آنو کی کہنا چاہی دا ہے ایتھے کہ ایک چھوٹی یہ کہانی دسانگے میں سرسنگ دی سماپتی کرانگے کہ ایک وارنا ایک پسو چارنوالا جنگل جو پسو چار ریا سی گوہ مچا چار ریا سی یہ انہوں نے ایک پتھر ملیا پتھر بڑا چم گیا سی انہیں دیکھیا کہ انہوں نے پتھر بڑا چم گیا پتھر ہے تو انہوں نے پتھر نہ کپڑے نہ بن گیا اپنی مچ دے گلج پا دیتا پر وہ پتھر نہیں سی سکا ایک ہیرہ سی پر اور وہ ہیرے دی ویلیو نہیں سی انہوں نے مچ دے گلج پا دیتا پھر اسی طرح مچ دے گلج کنے دن پی آ ریا ایک دن ایک سنیار دی ندر اُس تے پیگی مچ لے کے جا ریا سی اجیو آ ریا سی وہ سنیارہ کہن دا ہے لگ دا کیمتی ہیرہ ہے اوہ نے انہوں کیا پاہیے ہیرہ بیچنا اپنے پتھر دینا میننو تا اس لے اوہ نے گیا لیلا کنے دینا ہے تا سنیارہ کہن دا ہے میننو پتا ہے کہ انہوں پتا نہیں ہے اس لیو کہنا پانجر پہ داؤں تنوں تنوں میں پانجر پہ داؤں تا اس وے لے اوہ نے منج سوچیا ہے پانجر پہ مانگ رہا ہے دس منج کے دیکھ لے وہ تاں کی جاندہ اپنے چونکہ ہریگھون ہوں اپنا ناچھ ہونکتا ہے وہ کہنی ہی پانجر ne میں داؤں لے لو ہے اس لنیار کہنی ہی داؤں جنہے ہے پانجر پہ دنوں پاہ دیںCI کیونکہ انہوں سگا رہا ہے انہوں کئی پتہ ہے دا یہ پانج آبچہ دے ہوو ہیEu چاہیے تا اس وے کہنی hein وہ کہنی Obviously چاہیے چی چنے پ تاؤں تو یہ سکتے ہیں کیں نہ خریدنا ہے پر کےندہ ہے کہ پھر تھوڑا سماہ گزریا کہ ایک اور آدمی آرہیا سی آدمی آرہیا سی انہوں نے جدو مجنو دیکھیا انہوں نے گرج پتھر دیکھیا پتھر دیکھ کے انہوں نے کوئی سودہ کیتا اور لے گئے تر سنیار دے مان چاہیا کہتے ہیں یار کوئی ہوری نہ لے جاوے سو دوڑ کے مگر گیا کہ انہیں خرید لما دس دے گے خرید لما کہ انہوں نے دوڑ کے گیا جدو گیا انہوں نے کہندہ لیا بھی پتھر کتے پہ دس دے نو تیارا مانگے سی پڑھو نا مینو سو دیتے ہو لے گیا وہ سنیار کہتا پاگلا اے تو لکھا دی جی سوچ دے دی تو پاگلا ہے تو مورک ہے وہ لکھا دی جی سی ہیرا سی اے تو سو بچ دے دیتا تو دا مورک ہے تک کہ وہ مجھا چارنا لکین لگا کہ ماف کرے ہو پائی صاحب جی میں مورک تھا تو اسی مہا مورک ہو وہ کہندہ ہو کتا کہندہ مینو دی قیمت دا نہیں پتا سی اس لئے میں سوچ دے دیتی پر تو انو دا پتا سی لکھا ہے تو اسی داس بھی نہیں دے سکے مہا مہتا مورکسی جی نو نہیں پتا وہ گلتی کرے ٹھیک ہے جی نو پتا ہے وہ داس بھی نہ دے دیتے دیکھو جی نو پتا سی میں داس مانگے ہونا ہس کے سوچ دیتا کہ لے تو انو سوچ دیتا فڑا فڑ دے دے یوں کہ انو ویلیو نہ پتا ہوندہ ہے وہ پھر تول مولی کردہ ہو کہندہ چیز نو سو مال نام ہے یہ لیکن تو اڈی ویلیو بھی اگر کوئی تو انو کندر انو کم آیا سمجھ لو اے اوڈ دے یہ مچہ چارنوڑا انو کی ہیریاں دے کیمت دا پتا پائی لیکن مانو کا جنم در لنب ہے ہوتنا بارہ میں یہ کہندہ نو ہیرہ جنم انمول ہے یہ ہیرہ جنم ہے یہ گروہ رہبر انو ہیرے ورکا کہہ گئے ہے تو کوئی جی کہندہ تو بیکار ہے ترتی دے پارت ہے مطلب ہے انو ہیرے دی پرکھے ہی نہیں ہے پھر اوٹھے ہیرے دو دکھی ہون دی کی لوڑ دکھی تھا انو ہون دی لوڑ کے پائی ایڈا کیمتی ہیرہ میں پہچانے میں سکیا اس لئے پھر کم آگے جے کوئی تو انو کمینا تو بیکار ہے تو ترتی دے بوجھ ہے تو انو کو پائی تیرے واسطے بوجھ ہوں گا میری ماں انو کو اچھو دے واسطے میں کیا وہ دیا اکھا دا میں تارا ہے کسے واسطے میں پوری دنیا ہو سکتا ہے اس لئے ہر ایک دی نظر وچھ ہر انسان دی اپنی اہمیت دے ساونا ویلی ہون دی پر تو انو کم آگے کوئی کچھ بھی بول لے تو اسی ایک گل یاد رکھو کہ پھر کم آگے جے کاغذ دے پر سرکار مور لا دن دی یا دس دی تو دی دس تو ویلیو نہیں کر دی سو دی تا سو تو ویلیو نہیں کر دی تا تو آڈے تے لائی ہے مور اوہ پرمپتہ پرماتما نے کہ تُو میرا اپنا انسان ہے تو آڈے ویلیو کتا کٹ سکتی یاد رکھو اپنی ویلیو نو پہچان کہ دنیا یا کوئی کش بھی کھوے کدھی اپنی آپ نو اپنی ویلیو نہیں کر داؤ کوئی تو آڈے ویلیو نہیں کر دا سکتا بس جب تو تسی سوچ لیندیو ویلیو پھر کٹ دی بلو سمیدیو کنی اس لئے پوائنٹ یاد رکھنا ہے اے کنو پوائنٹ سی چوتھا اور پنجو پوائنٹ اے یاد رکھنا ہے اے بھی کال یاد رکھ نہیں پنجو پوائنٹ اے یاد رکھنا ہے اور کڑا پوائنٹ ہے کہ آج ایش کرو آج ایش کرو پھر ساری زندگی پشتاندیویں گزارو یا پھر آج منت کرو پھر ساری زندگی ایش کرو اے ہوں تُس ہی دیکھنا ہے کی کرنا ہے ایسے اوہ کئی نویوان گندر دلتے ہیں اج پڑھندا سمائے میں جو کمکے آن دے ہیں موائل سے گیم کھیٹھ دے ہیں آ دے دے ہیں ہن جدو منت کر آندا ٹائم سے وہ نکل گیا ہن ساری زندگی پشتان دییا کاش میں اس لئے پڑیا ہوندہ کاش میں منتھ گیٹی ہوں گی تا جگہ آج منتھ کر لیندہ ہے پھر اگے جا کے ہو آرامنا زندگی گزارتا ہے اور آج ججے سمرندے بھی منتھ کروں گے جا جیم میں چھے جا کے ایکسرسائز کروں گے آج جی منتھ کر دی ایشک نہیں شریر فٹ ہوئے گا تیہان کرانگے ربنیاں رحمتاں مل لگی ہیں تک کہ خوشیاں مل لگی ہیں تاہی آج بندہ کبھی آج طاقت ہے نشیاں وال دول لیے بشیاں وال دول لیے بکارا وال دول لیے تاہی کر لائے نشے پر ایک ٹائم آنا جدو نشیاں نے کوندی طرح اندرو کھا لائنا تیہنو کھوکلا کر کے چھڑ دینا تا پھر کس نے لگے بھی نہیں تیرے آنا پھر ساری زندگی پر شتاندہ یہ بندہ بھلو ہندہ اگر نہیں اس لئے ایک تسی دیکھنا ہے کہ آج جیسی منت کرنی ہے اچھا بند واسطے اچھا کرم کرنا ہے سمرن کرنا ہے سیوا کرنی نامنا جھڑنا ہے اچھائی سب دینال اچھا کرنا ہے کیونکہ جو انسان نیک ہونتا پھر اگے جا کے جدہ آج جیڑا کھیت میں چھ منت کر لے گا پھر اگے انہوں فصل ہی ملنی ہے جیڑا آج کبھی آج منت نہیں کرنی تا بات جو خالی کھیت ہے جو دوجہ دیکھتا ہے فصل ہونی ہے تا آپ خالی کھیت دیکھنا پھر پشتانا کاش میں اس وے لے منت کیتی ہوں پھر سمجھ دے ہو کنی اس لئے منت کرنی ہے ایک کوش پوائنٹ یاد رکھوں گے کہ نہیں لہا جی تو یاد رکھنے ہے پوائنٹ باقی سمجھا آنو تا بہت کوش ہے پر ہن ٹائم کافی ہو گیا ہے اور سا انہوں امید ہے کہ جنہ کے سمجھ آیا اگر انہوں ہی سمجھ لوں گے تا جیونچ تو انہوں کسی چیزی کمی نہیں آئے گی جیسے لئے آخر لئے وچنا والے پھر چلیے کہ جیونچ خوشیاں چاہی دیاں ہے جیونچ کام یا بھی چاہی دیا ہے جیونچ سفلتا چاہی دیا ہے تا پہلی گل جدہ بڑے مالک فرمان کر دے سی کہ خود پر اور خدا پر بھروسہ رکھو پھر اسمبب بھی سمبب ہو جائے گا مالک کے گل کہندے سی کہتے ہیں اپنے آپ نے تو اپنے راپتے پروسہ رکھ پھر جیونچ دنیا کہندے ہیں اسمبب اور اسمبب بھی سمبب ہو جائے گا اس لئے مضبوط بناؤں اپنے آپ اس لئے پھر کم آگے تے اگر جیونچ مشکل آوے کوئی چنوٹی آوے تا درنا نہیں ہے بلکے سی اوڈا ہی کرنا ہے سامنا کرنا ہے کیونکہ جیڑا چنوٹیاں سامنا کرتا ہے مشکلانا لڑتا ہے اپنے مالک تے بشواش رکھتا ہے تیک دن مشکل ہار دی ہے اور انہوں جیت پر آپ پر دھن دی ہو کام یابی منزل تک بھی اور ضرور پہنچ دا ہے اس لئے جیونچ مشکل ہے تو ڈڑو نا بلکہ ایک بشواش رکھو کہ میں ہر مشکل ہرا سکتا ہاں میں ہر مشکل ہرا سکتا ہاں میں ہر جگہ کام یابی مل سکتی ہے کیونکہ میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے جیونچ خوشی چاہی دیتا اندر بشواش ہونسلے ساہزدہ دیوہ جگہوں اور ہن جدہ دسیاں کینٹو تا بہت کچھ ہے پر ٹائم کافی ہوگے اس لئے آخر لے بچنا تنہیں ہی کم آگے کہ اگر ایسی چاندے یا ساٹھے جیونچ خوشیاں آن تا پھر جو دسیاں نا تو آن ایک کچھ نیم یہ یاد رکھنے ہیں اور جدو بھی وقت ملے ادنی ست سنگ دے پر چاہ کے بیٹھو پیراں فقیراں دے کول آؤ کیونکہ پھر کم آگے کہ نظر دے سمڈی آننا جتا اکور دی نظر پکھاری دے پہی تو دی زندگی بدل گئی اسی طرح جدو انسان گروہاں رہوراں فقیراں دے در تی آن دا ہے تاکہی ویراں فقیراں دی نظر چاندنا بندے دی زندگی بھی بدل جان دی ہے کیونکہ بادشاہ دے ہاتھ دنیا دے خزانے ہوندے تا فقیراں دے اترابدیاں رہمتہ دے خزانے ہوندے ہیں اور رہمتہ نالی تا جیونج خوشیاں ہے رہمتہ نالی تا جیونج برکتاں ہے جیونج ترقی ہے جیونج تندرستی ہے تا سب کشہ اوڈی رہمت نالی ہے اس لئے وہ بھی کرم کرنا ہے کہ جید نالسانگو مالک دی رہمت مل دی روے کیونکہ اوڈی رہمت ہے تا پھر ہی یہ جندگی ہے اس لئے جدو بھی موقع ملے جیدو آج سرسنگ چاہے ہو اسی طرح سرسنگ نال جوڑو اور پھر کم آگے کہ کارچی جیے ٹی وی بھی دیکھ دیو نا موائل بھی دیکھ دیو کوشش کرے گا کوئی سرسنگ ہی سوڑ لیے کوئی ایدہ دے بچے نہیں سوڑ لیے جیدنا ساڑھے اندر پوسٹیوٹی آگے جیدنا ساڑھے ہمت ہو دے ساڑھا ہوسلا ہو دے اس لئے آج تو پھر کم آگے ساری چندہ ماں چھڑ دے ہو سارے ڈر چھڑ دے ہو اور جتھیں چندہ رکھی ہوئی ہے جتھیں ڈر رکھے ہوئی نا اے ڈر نو ہٹاؤ اور ایتھیں اپنے مالک دا بشواش پیدا کرو اپنے پربو دا یقین پیدا کرو کیونکہ پھر کم آگے کہنے دے تو میرے رکھا بس اے پروسہ لیا نا کہ میں کیوں ڈر آجادہ میری رکشہ کرنا لیا میرا پرماتما میرا پربو میرے ہے کہ نہیں یقین ہوتے اس لئے بھی آجی کہہ دیو کہ میں نو اپنے مالک دے پورا میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے جاؤ جے دل ہو گیا تو میں مالک میشہ ہی نال ہے درندی لوڑ میں دے بشواش رکھو بشواش نا پر پہور رہو اور پھر کم آگے جدو کوئی ویگر لاؤے نا تو کوئی ویگر لگے نہیں میں کر سکتا میں کروں گا میں کر کے دنیا نو دکھاؤں گا کہ جیلی دنیا نہیں کر سکی میں کر کے دکھاؤں انہی حمت اپنی انہی سہاس اپنا براد رکھو کہ جیچے تو اٹھے جیوان کوئی دوک تکلیف ہے نا کوئی کوئے وہاں دکھنی اے دکھ بڑا خطرناک ہے اے دکھنی ختم ہوندہ انہوں نے کہا ہے نہیں ہوندہ میں کر کے دکھاؤں کیونکہ جدو بشواش ودہ ہے نا تو پھر انسان دے اندر جدو بشواش ودہ ہے بشواش دا لیول آپ ہوندہ تو بماریاں آپ پہی دور ہونیاں شروع ہو جانے ہیں اس لئے اپنے مالک دے اپنے پربو دے بشواش رکھو تو اٹھا آنالا سما خوشیاں کام یا بھی سفلتا پریہ ہوئے گا اور ہن انہا بچنا دے نال ہی ایسی آج دے سرسنگ دی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی اس مالک دے چرنا چرداز بینٹی کرانگے کہ مالک تو انہوں سب نو نام نا جڑن دی طاقت دین تو انہوں نام جپن دی طاقت دین سیوا سمرن کرندا نیک مارگتے چلندا دان پون کرندا اچھائی کرندا مالک تو انہوں بلوکشن اور تو اڈیا سب دیا تکلیفان دکھان دردان پریشانیاں نو مالک دور کرن تو اڈیا سب دیا چولیا نو خوشیاں نال رحمتا نال مالک پرپور کرن اور اپنی کرپا دیا مہر ہمیشہ مالک تو اڈیا تے بنائے رکھن جرا ہس کے دکھائے ہو جرا اچھی اچھی مجھا نہیں ہے انند نہیں ہے بچتا ایس ویلے تسی خوش ہو اے مالک انہی کرپا کر گے تو اڈے جیون چے خوشی اے مسکراہت ہمیشہ ہی بنی روے سدا ہستے مسکران دے تندرست خوش رو دوسی اور آنالا سما تو اڈے واسطے کام یا بھی سفلتا خوشیاں پریہ ہووے اہی ساڈی اس مالک دے چرنا چرداش بینٹی ہے اور انت وچ تو اڈے سب دے اندر بس دے اس مالک میں ایسی پرنام کر دیا ساڈا پرنام سوکار کرو جائے مالکان دی ویڈیو اچھے لکی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیل چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روار کانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بیس پیج کو کو فولو کرنا نام ملے گا جائے مالکان ملے گا 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 ملے گا